اس طرح ہے بڑھاپا کہ آدمی بہت زیادہ ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے اور وہ رودہ یا اسی طرح آدمی بہت زیادہ کمزور ہے جوان بھی بعد وقت اتنا کمزور کہ اگر رودہ رکھے گا تو شاید حلاق ہی ہو جائے گا تو پھر اس کے لئے رودہ چھوڑنے کے لئے عذر ہو سکتا ہے حاملہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں رودہ رکھ سکتی ہیں نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا تو بالکل رودہ رکھنا فرض لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا رودہ رکھنا آپ کے لئے یا آپ کے بچے کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے بعض وقت آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے پانی کم کی پینے کی بنا پر بچے پر ایفیکٹس پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں رودہ چھوڑ سکتی ہیں جو بہنیں دودھ پلارہی ہیں دودھ فیٹ کروارہی ہیں یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے رودہ نہیں ٹوٹتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بلڑ باہر نکل آئیے میں بعد میں تفصیلی مسئلہ آپ کو بیان کر دوں گا لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لئے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے یا اگر یہ رودہ رکھ کر دودھ پلائیں اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو رودہ رکھنا لازم ہوتا ہے اور فرض کر لیں کہ رودہ رکھتی ہیں اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارہ کر سکتا ہے کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو رودہ نہ رکھنے سے حیز میں ہوتی ہیں بعض بہنیں یا پھر فرض کر لیں کہ دوسرا جو دودھ ہے یا اور غزہ پہ وہ چل سکتا ہے تو پھر رودہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غزہ کے طرف منتقل کرنا لازم ہے پھر نہیں چھوڑ سکتے ایک ہے اچھا لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر رودہ چھوڑا جا سکتا ہے ایسا سفر ہوتا ہے سفر کا مطلب ہے کہ آپ شہر کی حدود سے بہار نکلیں اور کم از کم آپ کا نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو جب آپ شہر کی حدود سے بہار نکل جاتے ہیں اب جو سہری آپ کو حالت سفر میں ملتی ہے وہ اگلے دن کا رودہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ اس لئے میں نے قید بیان کی کہ مثلا آپ ابھی سفر کرنے لگے ہیں گھر میں ہیں کل آپ کو صبح صبح یعنی فجر کے بعد سفر پہ جانا ہے تو یہ سہری تو آپ کو گھر پہ ملی ہے یہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہوگا جب آپ سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں اب مثلا دن بھر چلتے رہے اب رات آگئی تو اب یہ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ یہ سفر چھوڑنے کے لئے عذر بن سکتا ہے بعد ہمارے بھائی بہن مجھے افسوس ہوتا ہے ہٹے کٹے ماشاءاللہ اور باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں ہندوستان آ رہے ہوتے ہیں جہاز میں بیٹھنا ہے ہوای جہاز کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈا محول ہے اگر سہری کر کے بھی ساری جہاز میں ملے کرنے کے بعد بڑے تو آرام سے سوتے ہوئے ٹائم گزار سکتے ہیں لیکن نہیں روزہ رکھتے ہیں رکھ لیں اچھی بات ہے لیکن باہرہ اگر حالت سفر میں کتنا ہی آرام دے سفر کیوں نہ ہو اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو باہرحال آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن رکھنا بہتر ہوتا ہے ایک بہت بڑی سعادت سے محرومی رہے گی اور افطار میں یہ بھی ہم باہرہ آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے یہ جب ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں میں سے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں حالیٰ کہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظیں وہ پاسٹ کے ہیں میں نے تری رضا کی خاطر روزہ رکھا میں تجھ پہ ایمان لایا میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا توقل کیا تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں اور یہ تب ہی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں اس کی خبر آپ دے رہے ہوں پاسٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے تو پہلے روزہ کھولیں گے اس کے بعد دعا پڑھیں گے